جی اسلام علیکم بیلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر غلام مصطفیٰ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی فرمایش تھی کہ ایک ویڈیو ہمیں کنٹرول شیٹکی بھی کرا دیں یا لوکل جس طریقے سے عام لوگ گھروں میں اگر چوزہ پلنا چاہیں تو شروع میں کیا تیاری ہونی چاہیے کس طریقے سے تیاری ہونی چاہیے تو یہ ویڈیو سپیشل ان دوستوں کے لیے ہے کہ چوزہ آنے سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ لوگوں نے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں یہ میں ایک ایک رنڈی فارم پر ٹھہ رہا ہوں اس میں ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پارٹیشن کی ہوئی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اپنی جو ہے وہ فیڈ کو چیک کرنا ہوتا ہے مختلف مطلب کہ خانے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف انوائرمنٹ دیکھے مختلف فیڈ کے ٹریل ہم یہاں پہ کرتے ہوتے ہیں جس سے ہمیں فیڈ کی کوالٹی کا پتہ چلے اس کے علاوہ یہ جو ٹریل فارم ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ارینجمنٹ کی ہوئی ہیں چوزے کے آنے سے پہلے جس طرح سے دوستوں نے فرمیش کی کہ ڈیلی بیسز پہ آپ کو دے بائی دے پوری ویڈیو پورے پینتیس دن چالیس دن جب تک ہم فلاک لے کر جائیں گے آپ کو برڈ کی ہیلتھ فیڈ کے ریزرٹ کیا ویڈ گین کیا کیا ویڈ گین نہیں کیا اس کی جو شیڈ کی ویڈیلیشن ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے پیڈ کتنے کھولنے ہیں اس کے علاوہ فین کتنا چلانے ہیں کتنے دیر اس کو ٹمپریچر کتنا رکھنے ہیں ہیومیڈیٹی جسے ہم نمی بولتے ہیں وہ کتنے رکھنی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت کارگر ثابت ہونے والی ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے جو ہے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹمپریچر بہت اچھا ہے ابھی ماشاءاللہ تو مجھے بھروڑر لگانے کی ضرورت پیچ نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ میں نے ہیٹر لگا لی ہیں اور اس کا ٹمپریچر مینٹین کیا ہے اگر میں یہ چلتا جاؤں تو ٹمپریچر جو ہم نے اس کا مینٹین کیا ہے وہ 33 تک رکھا ہوئے چوزہ کل شام کو آنا ہے لیکن یہ میں تیاری اس لیے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں لٹر ہم نے یہ دیکھیں بچھا دیا ہوئے پرٹیشن بھی کر دی ہوئی ہے وارٹر لائن ہر ایک چیز ہم نے چیک کر لی ہوئی ہے کیا چیز کس طریقے سے ہے کیسے ہے تو چوزہ آنا ہے کل لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دن پہلے یہ ہیٹر چلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس ٹمپریچر پہ اس ہیٹروں کے ساتھ ہم کتنا ہم ٹمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں یا کیا کیا اور وجوہات ہیں یا کیا کیا اور ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے چوزہ آنے سے پہلے وہ چیزیں ہم ایک دن پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بعد میں مشکلات نہ آئیں جیسے ہی چوزہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہیٹر بھی لگایا ہوئے ہیں میں ٹمپریچر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم شیڈ کا ٹمپریچر کتنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھرٹی ٹو پہ ابھی اس وقت ٹمپریچر ہے جو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہم نے مینٹین کیا ہے لیکن تھرٹی ٹری ہونا لازم ہے اسی وجہ سے ہم نے ہیٹر جلا دی ہوئے ہیں جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ہیٹر کی تعداد اور زیادہ بڑھا دیں گے ہیٹروں کی تعداد بڑھیں گے تو یہ ایٹومیٹیکلی تھرٹی تھری تک ہے گا یہ سٹارٹر فیڈ جو میں نے بنائی ہے یہ بھی میں نے ترتیب سے لگا دیا ہے ہار پین کے سامنے کیونکہ یہ ٹرائل ہے اور اس میں ہمیں مختلف فیڈ استعمال کرا رہا ہوں ہار پین میں مختلف ہمارا ٹرائل فیڈ ہوگی جو فیڈ بیسٹ ہوگی وہی ہم مارکٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی یہ جو پلیٹس ہیں یا جو بڑے برطن ہیں وہ بھی ابھی میں نے انسٹال نہیں کرے وہ بھی میں نے ابھی شیڈ کے اندر رسٹریبیوٹ نہیں کیا کیونکہ چیوزہ کل لانا ہے اور اس کے علاوہ برادہ برادے کی جو ہے وہ جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ ڈیڑھ سے دو انچ برادے کی ہائٹ ہوتی ہے گرمیوں میں تو یہ دو انچ میں نے جو ہے وہ برادہ بھروایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام دوستوں کو بتاتا جاؤں اپنے تمام بھائیوں کو بتا دوں کہ یہ جو میں ٹھہ رہا ہوں یہ ہمارا ٹرائل فارم ہے جسے ہم آر این ڈی فارم کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی پارٹیشن میں نے کی ہوئی ہے اور بقیدہ میں نے جو ہے یہ بیفلز بھی لگایا ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فین سائیڈ ہے شیڈ کی تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو وضاحت کر دوں کہ یہ میں نے پارٹیشن کیوں لگائی ہے کیونکہ عام حالات میں جو لوگ شیڈ دیکھتے ہیں اس میں یہ پارٹیشن نہیں ہوتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ بقیدہ ٹیگنگ کی ہوئی ہے میں نے موٹیلٹی کے لئے ریکارڈ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ جتنے بارڈ ایکسپائر ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ کو مینٹین کیا جائے مختلف قسم کے میں نے پارٹیشن اس وجہ سے لگائی ہے کیونکہ یہ میں ٹرائل کرتا رہتا ہوں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈ میں بناتا ہوں تو جب وہ مارکیٹ میں کروں گا تو جس فیڈ کا ریزلٹ اچھا ہے گا جو اچھا ویڈ گین دے گی جو اچھی ایف سی آر دے گی وہ پھر میں جو ہے مارکیٹ کرتا ہوتا ہوں اس کا بہت بڑا فیدہ یہی ہے اسی وجہ سے یہ مختلف قسم کی فیڈ آپ کو دیکھائی ہے جو سامنے لگائی ہوئی تھی ہر پین کے سامنے مختلف قسم کی فیڈ ہے اس کے اندر مختلف قسم کہ ہم جو ہے وہ برڈ جب آئیں گے تو مختلف قسم کی فیڈ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے میں نے پارٹیشن کی ہوئی ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو برادہ ہے ایک دفعہ پھر میں بتا دوں ناظرین کو کہ جو ہم برادہ استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں وہ دو انچ تک یوز کرتے ہیں یہ ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں یہ ٹرائل ہے ہیٹر جل رہے ہیں کیونکہ ہم نے تمپریچر کو مینٹین کرنا ہے مختلف خانوں میں مختلف پارٹیشن میں میں نے تمپریچر لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مسک آئیڈمس نہ ہو ہر برڈ کو ایک جیسا انویرمنٹ ملے تاکہ فیڈ کی پرفارمنس چیک کی جا سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر جو ہمارے پر سٹمپریچر آ رہا ہے سکرین پہ وہ تقریباً تھرٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی تک ہے جی ہاں ڈے بائی ڈے انشاءاللہ میں آپ کو پہلے دن جیسے چوز آئے گا اس کی اور ارینجمنٹ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ ویڈیو سپیچلی میں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں ڈے بائی ڈے مطلب کہ پینتیس دن ہے یا چالیس دن ہے تو چالیس دنوں کی آپ نے ایک ویڈیو لازمی مجھے ہمیں بنا کے ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ پہلے دن آپ نے فیڈ کتنی ڈالی پہلے دن آپ نے برادہ کے کس طریقے سے کیا تو یہ ابھی بارڈ کے آنے سے پہلے کہ میں آپ کو سیچویشن بتا رہا ہوں کیونکہ برڈ کل تک آنا ہے تو کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خیلد میں ضرور آزر ہوں گا نئی گائیڈنس دینے کے لئے تاکہ آپ اپنے چوزوں کو اچھے طریقے سے فیڈنگ کرا سکیں وارٹرنگ دیں اور اس کی اچھے سے منیجمنٹ کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سب تک پھیلا دیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں